ایک سو ساتھ اللہ حس قربت کے لیے خاص ہے رمضان ہر صاحب ایمان کی میراس ہے رمضان رمضان قویز ترتیب پیشکش سکر رحمان رمضان قویز بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام رمضان قویز کے چھبیس میں حلقے کے ساتھ ہم دو ساتھی حاضر خدمت ہیں مطرمہ آئیشہ مجاہد اور صحف الرحمن سوہمین آج کے حلقے کے لیے جس دعا کا انتخاب کیا گیا ہے ہم میں سے ہر ایک فرد کو اپنی زندگی میں اس طرح کی صورتحال سے سابقہ پیش آتا ہے شاید ہی کوئی بلکہ شاید والی بات بھی نہیں ہے یقینی طور پر ہر ایک فرد کو اس طرح کی صورتحال سے سابقہ پیش آتا ہے وہ کیا صورتحال ہے کہ آپ نے کسی فرد کو دیکھا وہ کسی مسئیبت میں مبتلا ہے مسئیبتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں اس میں جسمانی مسئیبتیں بھی ہو سکتی ہیں اس میں اخلاقی مسئیبتیں بھی ہو سکتی ہیں اس میں دین کے نقطہ نظر سے بھی مسئیبتیں ہو سکتی ہیں تو ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی یہ فرمائی ہے کہ ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کرتے ہوئے یہ کہیں کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے ہمیں اس مسئیبت سے بچا رکھا ہے اور دنیا کے بہت سے لوگوں پر ہمیں اس لحاظ سے برطری عطا فرما رکھی ہے یہ جو دعا ہے اس کے بارے میں کچھ علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ ضعیف ہے یہ جو روایت ہے یہ ضعیف ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور زیادہ اس کی سٹڈی کرنے کا موقع مل گیا کچھ تفصیلات دیکھنے کا موقع ملا تو پتا چلا کہ امام ترمیدی روایت لے کے آئے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ سے امام ترمیدی ہی ایک دوسری روایت لے کے آئے ہیں جو جس کے راوی ابن عمر ہیں بلکہ ایک جگہ پہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے ان دو الگ الگ روایتوں میں جو امام ترمیدی ہی لے کر آئے ہیں ان میں سے جو روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں پوری کڑی دیکھی گئی تو پتا یہ چلا کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ روایت صحیح ہے اس میں کوئی زوف نہیں ہے اس میں کوئی کمزور راوی نہیں ہے لیکن جو دوسری روایت بیان کی گئی ہے اس میں جس کو ابو حریرہ کے ساتھ ساتھ پھر ان کا نام ابن عمر یا خود حضرت عمر بن خطاب کا نام ہے کہ انہوں نے بھی یہ روایت کی ہے تو اس روایت میں ایک راوی ایسا ہے جس کے بارے میں محدثین کو اعتراض ہے کہ یہ راوی کمزور ہے اس کا نام ہے عمر ابن دینار راوی تو عمر ابن دینار والی جو روایت ہے وہ کمزور ہے اس پر ہم اعتماد نہیں کریں گے لیکن آگہی کے لیے بتانے کے لیے کہ روایت صرف یہی نہیں ہے بلکہ اس کی صحیح روایت بھی موجود ہے اور وہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ من رآ مبتلا جس نے کسی فرد کو کسی کام میں کسی خامی میں کسی کمزوری میں کسی مصیبت میں کسی مشکل میں مبتلا دیکھا اور اس نے کہا الحمدللہ اللذی عافانی ممبتلاک بھی وفضلنی علا کثیر ممن خلق تفضیلا تو وہ مصیبت وہ پریشانی وہ دکھ اور وہ ابتلاع کی گھڑی یا وہ ابتلاع کا انداز یا طریقہ اس سے اللہ تعالیٰ اس فرد کو محفوظ کر دے گا اب اس میں اس کی جو تفصیل آتی ہے تفصیل میں آتا ہے کہ جب اس کی شرح کی جائے یا علماء نے اس کی شرح بھی کی ہے تو اس میں دو طرح کی صفات یا دو طرح کی خامیاں کہہ لیں یا دو طرح کی ایسی باتیں کہ جن کو واقعی جن سے انسان کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے وہ ان کا ذکر کیا گیا ہے ایک تو یہ ہے کہ انسان کے اپنے کسی انسان کی اس کی بدنی طور پر وہ اس میں اتنی قواہتیں ہو یا مشکلات ہو کوئی بہت ہی بچارہ لمبے قد کا ہو گیا اور قد اتنا لمبا ہو گیا کہ وہ اس کیلئے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا گاڑی میں بیٹھنا بے اشمار مسائل کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے کوئی بہت زیادہ فربا ہو گیا موٹا ہو گیا اس کے جسم موٹاپے کا شکار ہو گیا کوئی بہت ہی بچارہ ٹھگنا رہ گیا اس کے قد بہت ہی پستہ قد ہے یا کسی کی کوئی آنکھ سے محروم ہے دونوں آنکھوں سے محروم ہے یا ایک آنکھ سے محروم ہے کوئی اپنی کسی ٹانگ سے محروم ہے کسی کے ہاتھ مڑے ہو اس طرح جسمانی طور پر جو بھی کوئی نقص پایا جائے تو اس موقع پر یہ دعا پڑھ لینی چاہیے دوسرا اخلاقی لحاظ سے دینی رہات سے لوگوں میں کم دنیا پائی جاتی ہیں لوگوں میں کچھ تو بہت ہی زیادہ جرم کے حد تک وہ چلے جاتے ہیں جرائم کے ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی کوئی مسئیبت بھی دیکھیں وہ بھی ایک مسئیبت ہے تو اس وقت بھی اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے کہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے بچا رکھا اور آئندہ کی یہ خواہش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے سال طور پر کوئی آدمی ہے وہ نواز نہیں پڑتا ہے کوئی آدمی ہے جھوٹ بولتا ہے کوئی آدمی دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے کوئی آدمی کرپشن کرتا ہے کوئی آدمی ہے اس نے بلین اور بلین جمع کر لیے ہیں لیکن غیر قانونی طریقے سے حرام طریقے سے جمع کر لیے ہیں تو یہ سارے یہ اخلاقی برائیاں ہیں یہ دینی برائیاں ہیں اس طرح کے کسی بھی فرد کو دیکھیں چاہے وہ ہوائی جہازوں میں اس کا اپنا اپنا پرسنل ہوائی جہاز اس میں اڑ رہا ہو تو اس فرد کے ہوارے سے اس کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہے کہ اللہ ہمیں اس طرح کی صورتحات سے محفوظ رکھنا ہمیں ایسا ہوائی جہاز نہیں چاہیے اور ہمیں ایسا مال نہیں چاہیے تو اس وقت یہ دعا پڑھ لی جائے الحمدللہ اللہ دی آفانی مم مبتلا کیبیہ وفضلنی علا کثیر ممن خلق تفضیلا پھر سامین اس میں ایک اور بات بھی بہت ضروری ہے جس کا خیال لکھا جانا چاہیے کہ جس فرد کو دیکھ کے آپ یہ دعا پڑھ رہے ہوں اس کی کسی کمزوری کو دیکھ کے آپ یہ دعا پڑھ رہے ہوں تو کس موقع پر بلند آواز سے پڑھی جائے اور کس موقع پر پست آواز میں بلکہ دل ہی دل میں پڑھ لی جائے یہ بہت ضروری ہے کچھ خامیاں کچھ کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان کا اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا اس کے اپنی اس میں مردی شامل نہیں ہوتی مثلا اگر کسی کی ٹانک کٹی ہوئی ہے اگر کسی کی آنکھ نہیں ہے اگر کسی کے بعدو ٹوٹا ہوا ہے یا اس طرح کی کوئی کمزوری ہے کوئی نقص ہے تو اس میں اس کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے تو اب اس موقع پر اگر آپ بلند آواز سے کہیں گے تو اس کو دکھ ہوگا کہ یہ میرے اس نقص کی بنیاد پر یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہا ہے ایسے میں بس خاموشی سے آہستہ سے تاکہ اس کو پتا نہ چلے اس کی دل آذاری نہ ہو اس کو دکھ نہ پہنچے ایک فرد ہے آپ اس کو توجہ دلاتے ہیں کہ بھئی آپ نمات پڑھیں آپ یہ جو کچھ کام کر رہے ہیں یہ آپ نہ کریں اور وہ آپ کی بات کو سن نہیں رہا کوئی توجہ نہیں دیتا ہے تو ایسے میں اس کی اصلاح کے لیے اس کو چوکرنا کرنے کے لیے اس کو جھنجھوڑنے کے لیے اگر آپ اس کے سامنے بلند آواز سے بھی یہ دعا پڑھتے ہیں تو اس پہ ممکن ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے اس مقصد کے پیش نظر آپ بلند آواز سے بھی اس موقع پر دعا پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی مذاقع نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ آپ کو اور زیادہ عجر ملے کہ آپ نے اس کی اصلاح کی صرف اپنی ذات کو نہیں دیکھا کہ مجھے اس سے محفوظ رکھے بلکہ آپ نے اس کی اصلاح کے لیے بھی ایک کوشش کرتے ہوئے اس کے سامنے بلند آواز سے یہ دعا پڑھئی ہے تاکہ وہ اس کام سے باز آ جائے اس سے نکل جائے وہ کام چھوڑ دے اب آتے ہیں سامین ہمارے چھبیسوے پارے کے مطالعے کی طرف اور چھبیسوے پارے میں شروع میں ہی سورت ہے سورہ الاحقاف سورہ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ عَضَلُوا مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ اِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ مِنْ دُعَاءِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ کہ اس سے زیادہ گمراہ شخص کون ہوگا جو ایسے لوگوں سے یا ایسے معبودوں سے مانگ رہا ہے ان کے سامنے درخواستیں کر رہا ہے کہ جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتے یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں تو قیامت تک جواب نہ دے پانے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ اپنے ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایسے افراد یا ایسے مقامات پر جاتے ہیں کہ جہاں جا کر وہ دعا کرتے ہیں کہ یا فلان یا فلان کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا غوث پاکش میرا یہ کام کر دے کوئی کہتا ہے یا داتا گنجبکش میرا یہ کام کر دے کوئی لالن کے لال کے کہتا ہے یا خواجہ یہ اس طرح کے کام ہیں ہمارے ایک استاد تھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں اعلیٰ مقام سے نوازے استاد نصباح یاد آگئے وہ ایک دن ہمیں کلاس میں بتا رہے تھے کہ ہمارے ہاں مصر میں مسجد حسین میں ایک مقبرہ بنا ہوا ہے وہاں پر کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین علیہ السلام کا سر مبارک وہاں لائے گیا تھا یہ ایک روایت موجود ہے بیرل انہوں نے ایک عبارت بنائی ہوئی ہے کہتے ہیں وہاں اس عمارت میں ایک جالی کے اندر ایک سراخ رکھا ہوا ہے اور لوگ اپلیکیشن لکھتے ہیں کہ یا امام حسین ہمارے بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی اور وہ لیٹر لکھ کے اس سراخ میں ڈال دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا وہ لیٹر باقیدہ جس طرح ارضی نہیں لکھتے اس طرح وہ بتا رہے تھے کہ وہ درخواستے لکھ لکھ کے بھیجتے ہیں تو یہ جو اس طرح کے عامال ہیں یا پھر آپ کسی بت کا بھی لے سکتے ہیں بتوں کے ساتھ بھی لوگ اس پر جاتے ہیں کسی درخت کے پاس چلے جاتے ہیں اور کسی مزار کے پاس درخت کے پاس جا کے پٹیاں بانتے ہیں اپنے مختلف کپڑے کی کپڑے بانتے ہیں کپڑے باہر لٹکا دیتے ہیں کہ وہ لٹکائیں گے تو برکت ہوگی ہے یہ سارے کام بطور خاص اگر آپ ڈیمانڈ کر کے کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کھلے طور پر یہ سورہ الحجرات میں بتا دیا گیا ہے کہ جن لوگوں سے جن چیزوں سے جن پتھروں سے تم یہ درخواستے ان کے سامنے پیش کر رہے ہو جن قبروں سے تم مانگ رہے ہو وہ قیامت تک تمہاری یہ بات پوری نہیں کر سکتے تمہارا یہ کام نہیں کر سکتے تمہاری اپلیکیشن کے جواب نہیں دے سکتے اس لیے کہ ان کے پاس تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے تمہاری درخواست کی جواب دینے کے لیے اختیار ہی نہیں ہے جب ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو وہ آج بھی جواب نہیں دے پائیں گے کل بھی نہیں دے پائیں گے قیامت تک نہیں دے پائیں گے یہ ہے سورہ الحجرات کی اس آیت کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالی نے قل ما کنت بدعم من الرسول وما ادری ما یفعل بی ولا بکم اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات کہہ دیں یہ فرما دیں لوگوں سے کہہ دیں کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں اور میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کے مطلب یہ ہر گز نہ لیا جائے کہ اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا نہیں تھا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا میرے ساتھ کیا تھکانہ میں وہاں اس کے بارے تو انہیں بھی یقین تھا ہمیں بھی یقین ہے کہ اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے ان کو بتا دیا کہ جنت میں آلہ ترین مقام انہی کے پاس ہے اور ان کے جو اصحاب میں جن کے بارے میں اللہ نے ان کو بتا دیا اور انہوں نے پھر بتا بھی دیا کہ فلاں فلاں وہ جنت میں ہوں گے یہ آخرت کے حوالے سے نہیں ہے یہ جو صورت ہے سورہ الہقاف یہ ہے مکی صورت اور مکہ میں وہ مخاطب ان کے مخاطب ہیں اہل قریش تو اللہ کے رسول انہیں مخاطب کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ نہیں بتا ہے کہ کل میرے ساتھ یہاں زندگی میں قیامت تک جب تک میری موت آتی ہے تو اس وقت تک میرے ساتھ کل کیا ہونا ہے کل مجھے کس جگہ پر کیا تقریب پہنچ سکتی ہے میں نہیں جانتا کہاں مجھ پر پتھر مجھ پتھراؤ کیا جائے گا جس طرح کے طائف میں میدان میں ہوا یا طائف کے بازاروں میں اور کہاں مجھے دشمنوں سے جنگ کرنا پڑے گی میں نہیں جانتا تمہارے ساتھ کیا اسلوح گوگا تم اہل قریش کیا تم پر کوئی عذاب آ جائے گا تمہیں ختم کر دیا جائے گا یا تم میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے وہ ایمان لے آئیں گے میں نہیں جانتا اس وقت مجھے نہیں بتا گیا ہے تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تصور کر لینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو مکمل علم تھا ہر چیز کا پہلے کا بھی آخر کا بھی قیامت کا بھی قیامت کے بعد کا بھی سارا علم تھا اس کی یہاں پر اس آیت سے تردید ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے جو اللہ کی طرف سے انہیں علم دیا گیا تھا اور جہرے کہ ہم انسانوں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں نا دنیا جہان کے علماء کو دنیا جہان کے سائنسدانوں سے دنیا جہان کے انسانوں سے سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو دیا ہے اور ان میں بھی سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کو دیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ علم غیب جانتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے کس کیا بیٹا ہونا کس کیا بیٹی ہونی ہے کس کی روزی تنگ ہونی ہے کس کی زیادہ روزی ملنی اس کے بارے میں کوئی بھی دعویٰ انہوں نے کیا نہیں اور ہم ان کی طرف اگر اس طرح کی کوئی بات منصوب کرتے ہیں تو یہ ہماری زیادتی ہوگی یہ ہمارا جرم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا کہ تم یہ بات علانیہ کہہ دو کہ میں تو جس طرح سابقہ رسول آئے ہیں میں بھی انہی کی طرح ایک رسول ہوں مجھے اللہ کی طرف سے جو حکم آتا ہے میں اس کی تعمیل کرتا ہوں اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے یہ ہے میری ایک رسول ہونے کے حیثیت سے اور ایک نبی ہونے کے حیثیت سے میری ذمہ داری اور وہ میں ذمہ داری پوری کر رہا ہوں لیکن اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اپنے طور پر ہی جانتا ہوں کہ کل کیا ہونے والا ہے تو وہ میں نہیں جانتا پھر سامین سورہ احقاف میں ایک عبارت آئی یا ایک آیت آئی وَوَصَيْنَ الْإِنسَانَ مِ وَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمْهُ قُرْحًا وَوَضَعَتْهُ قُرْحًا یہ جرل لمبی آیت ہے اس میں ایک عبارت یہ بھی آتی ہے کہ جب وہ انسان چالیس سال کی عمر کو پہنچ گیا تو اس نے پھر یہ دعا مانگی اس سے پہلے کے مراحل اس کی ماں کی اس کی بطن ماں کے پیٹ میں اتنا سا ماں نے اس کو مشقت سے پالا پھر اس کو مشقت سے جنم دیا پھر اس کے بعد اس کی تربیہ اس کی پرورش کی تو جب وہ شخص یا جو انسان چالیس سال کے ہو گیا تو چالیس سال کے ہونے کے بعد اس نے پھر اللہ تعالی سے یہ دعا مانگی تو ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت سے یا اس مقام سے اس عبارت سے یہ نتیجہ نکالا کہ جب جو انسان جو مسلمان بھی جب وہ چالیس سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کی طرف توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس کی تجدید کر لے اس طرح اس سنت پر عمل ہو جائے گا اللہ تعالی کے اس فرمان پر عمل ہو جائے گا دعا کیا مانگی گئی تھی یہ جو پوری دعا ہے یہ بہت پیاری دعا ہے ہم نے کئی دفعہ ہم نور اسلام میں بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں خاص طور پر بچوں کی تربیت یا بچوں کی اصلاح کے لیے وَأَسْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِ ذریعت میں موجودہ ذریعت بھی شامل ہوتی ہے بلکہ اس کے بعد والی جو آنے والی ذریعت ہے اس کی اصلاح کے لیے بھی دعا مانگی جا رہی ہے تو اس دعا کو یاد کرتے ہوئے ہمیں جب جب موقع ملے ایک تو یہ بچوں کی اصلاح کے لیے یہ دعا ہے اسی طرح دوسری دعا جو قرآن پاک ہی میں آئی ہے رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنَا دُعَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ عَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامَا یہ دعا یہ دو دعائیں خود قرآن پاک میں بچوں کے حوالے سے ذریعت کے حوالے سے اولاد کے حوالے سے ان کی آنکھوں کے ہماری آنکھوں کی ٹھرڑک بنے اور وہ نیک بنے وہ اللہ کی عذاب سے بچنے والے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے بنے اس مقصد کے لیے یہ دونوں دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں یا پڑھنی چاہیئے بلکہ ان کا احتمام زیادہ کیا جانا چاہیئے کیونکہ یہ قرآنی دعائیں ہیں اللہ تعالی نے یہ دعائیں بتائی ہیں تو امام عزم نے قصیر رحمت اللہ نے پھر یہ نکتہ نگل چالیس سال کے بعد یا چالیس سال کے جب کوئی ہو جائے اور اس کے بعد پھر اس کو زیادہ احتمام کرنا چاہیئے چونکہ اللہ تعالی نے یہاں پر چالیس سال کا ذکر فرمایا ہے پھر سامین مزید آگے بڑھتے ہیں تو جنہوں کا ذکر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس مکہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ آپ نے نماز پڑھی نماز پڑھتے ہوئے آپ بلند آباز سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس وقت جنوں کا ایک روح وہاں سے گزر رہا تھا اس نے یہ تلاوت سنی تو وہ رک گئے اور دوسرے سے کہلیں گے انسی تو خموش ہو جاؤ ذرا سنو یہ تلاوت سنو قرآن سنو یا قرآن پاک سنو تو اس کا ذکر اللہ تعالی نے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَئِكَ نَفَرَمْ مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوا أَنسِتُو جس طرح آرہے ہیں یہ جیسے حجوم آرہا ہوتا ہے خموش خموش سے سنو یہ کیا پڑھا جا رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے تو جنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن پاک کی تلاوت سنی اس کا ذکر اللہ تعالی نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ انہوں نے سنی تھی بلکہ اس کے بعد یہ بتا دیا کہ وہ جنوں وہ جن پھر اپنے دوسرے اپنے قبیلے میں اپنے قوم میں گئے اور جا کے انہوں نے اسلام کی دعوت پیش کرنا شروع کر دی انہوں نے جا کے پھر کہا کہ لوگوں اے جنوں اے جنیوں جس طرح بھی وہ مخاطب کرتے ہوں گے ان کو مخاطب کرتے ہیں یا قومنا اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى موسیٰ علیہ السلام ایک نبی آئیت ہے نا ان کے بعد اب ایک پھر وہی کتاب وہی توحید اور وہی ہدایات لیے ہوئے ایک کتاب نازل ہوئی ہے یا نازل کی گئی ہے مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَئِهِ جو تصدیق کر رہی ہے اس پہلی کتاب کی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی يَهْدِي الٰلحق وہ حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيم سیدھے راستے کی طرف وہ رہنمائی کر رہی ہے يَا قَوْمَنَا اے ہماری قوم عجیب دعی اللہ اللہ کی طرف بلانے والے کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہو تم بھی مسلمان ہو جاؤ فَآمِنُوا بِهِ اس پر ایمان لے آؤ يَغْفِرْ لَكُم مِّن دُنُوبِكُم وَيُجِرْكُم مِّن عَضَابٍ عَلِيم وہ تمہارے گراہوں کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا اللہ تعالی بچا لے گا کہ وہ تم ایمان لے آؤ حق کی طرف آ جاؤ تو انہوں نے پھر جا کے ہماری طرح نہیں کہ دن رات سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں اور پھر اپنے ساتھ والے کو بھی ہم احمد نہیں کرتے کہ اس کو کہیں کہ بھی یہ نا آپ کا یہ عمل قرآن کے خلاف ہے یا سنت کے خلاف ہے اس طرح نہ کریں جنہوں نے جیسے ہی سنا انہوں نے فورا دعوت اللہ کا کام شروع کر دیا یہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اپنے اس قرآن پاک میں پھر سامین قیامت کے روز کا ذکر ہے اور قیامت کے حوالے سے اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ اس لوگ جب اس روز پہلے جسے ذکر آ رہا ہے کفار کا اس سے پہلے جو آئیت ہے اس کے پاس مندر ہے کفار کے اس کے بطور خاص ان کا ذکر آ رہا ہے لیکن پھر جو عبارت یہ آئی ہے اس میں بطور خاص ان کا نام نہیں دیا گیا بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ لوگ اس وقت پھر یہ کہیں گے کیا کہیں گے دنیا میں کتنی زندگی گزار کے آئے ہوں کتنے ساتھ تمہاری کتنے ایسی سال تھی چالی سال تھی پیٹی سال تھی نہیں سب یہی کہہ رہے ہوں گے دن کی ایک گھڑی گزار کے آئے ہیں ہم دنیا میں یہ جو اپنی ساری زندگی کو وہ دن کی ایک گھڑی گھڑی بھر یعنی چند منٹ اس کا تصور کر لینا کہ ہم تو بس چند منٹ کے لیے وہاں گئے تھے اس کے بعد یہاں پہنچا دی گئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس لئے بتایا کہ اس طرف ہماری توجہ ہو سکے کہ یہ دنیا کی زندگی کتنی مختصر ہے اور یہ دنیا کی زندگی چاہے وہ اسی سال کی ہو جائے سو سال کی ہو جائے اسی زیادہ کیا ہوں نہیں آج کل تو ویسے بھی ساٹھ ستر کے آخری بار کے چھوٹی عمر میں لوگ چلے جاتے ہیں تو زندگی کے حوالے سے ہمارا جو تصور ہے وہ ہمیں ہمارے ہمارے ذہنوں میں بادے رہنا چاہیے کہ ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اصل زندگی یہ نہیں ہے یہ تو گزرگاہ ہے یہ تو ایک سرائے ہے تھوڑی دیر کے لیے یہاں ٹھہریں ہم اس کے بعد ہمیں آخرت کی طرف جانا ہے اور وہاں جس طرح کی زندگی ہمیں گزارنا ہوگی جس طرح کی ہم چاہیں اس کا دار و مدار ہماری اس زندگی میں ہمارے آمال پر ہے پھر سامین کفار منافقین یا اور منکرین ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں بیٹھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیات پڑھ رہے ہیں ہدایات عطا رہے ہیں اللہ کی باتیں بتا رہے ہیں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں سن رہے ہیں جب اٹھ کے جاتے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں یہ کیا کہہ رہے تھے میری پلے نہیں پڑھا میں سمیں نہیں پایا یہ بات کیوں کہ سن کے بھی اور پھر یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں کہ بائی چاند تھوڑا سا گزر رہے تھے تو کچھ کوئی ایک آدھ لفظ یا ایک آدھ جملہ انکان میں پڑھا ہو تو پھر اس کے بعد میں پوچھے کہ یہ کیا ہوا تھا وہ کہہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یستمع یستمع کیا کہتا ہے غور سے سننا جس میں خود سننے کی خواہش بھی شامل ہوتی ہے وہ سننے کی خواہش کے ساتھ سن رہے ہیں اس کے باوجود ان کے ذہن میں اس بات کو وہ پا نہیں پاتے یا اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ کفر کو اختیار کیا نفاق کو اختیار کیا دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا اور دنیا کے مقاصد کو ہی اپنے ذہن پر سوار رکھا تو وہ جو دینِ اسلام جن مضامین پر فوکس کرتا ہے ان کی طرف ان کے تو جو ہی نہیں وہ ان کے ایک وہ الگ دنیا ہے وہ کسی اور دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس ان کے دل ان مضامین سے ہی دور ہوتے ہیں الگ ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث میں بیان کھی جاتے ہیں اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ اتنے دین سے دور ہو چکے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے کہ اب یہ اس قابل نہیں رہے کہ یہ دین کی طرف آئیں تو اب یہ چاہے سنے نہ سنے کچھ بھی ہو جائے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں کہ وہ تو اپنی خواہشات نفس نفسانی خواہشات ہی کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اس بنا پر اللہ تعالیٰ پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال سے ہم سب کو بچائے محفوظ رکھے اور زندگی میں موت آنے تک کبھی ایسا بھی ہمارے ساتھ نہ ہو اور بلکہ ہم جتنے لوگوں کو جانتے ہو کسی کے ساتھ بھی نہ ہو پھر سامین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ایک بڑا زبدت چملہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرح اتیو اللہ و اتیو الرسول و لا تبطیلو عمالکم کہ اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو و لا تبطیلو عمالکم اور اپنے عمال کو ضائع نہ کرو اطاعت کرتے ہوئے ضائع کرنے والی بات چوکہ دینے والی ہے کیا مراد ہے اس سے اس میں ایک تو یہ کہ دنیا میں ہم جتنے بھی نیک کام کر لے وہ صرف اسی وقت ہمارے لئے مفید ہو سکتے ہیں کہ جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کیے بغیر کوئی بھی نیکی کام آنے والی نہیں ہے اللہ کو مانو اللہ کے رسول کو مانو ان دونوں کی یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو تو پھر وہ نیکی تمہارے کام آئے گی ورنہ نہیں آئے گی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ انہما وہ یہ بتاتے ہیں یا فرماتے ہیں اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اور وہ اس روایت کو لے کے آئے ہیں کہ جب ہم یہ سمجھتے تھے یعنی صحابہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم صحابہ یہ سمجھتے تھے اللہ کے رسول کے صحابی سمجھتے تھے کہ جتنی بھی نیکی ہم کرتے ہیں یا جو بھی نیکی کی جائے گی وہ اس کا عجر ملے گا لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تُبْتِلُوا عَمَالَكُمْ پھر ہم چوکے یہ کیا بات ہوئی پھر ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا یہ نتیجہ نکالا کہ نیکیاں کرو نیکی نیکیوں یا نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اس وقت جب انسان کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرتا ہے جب انسان فہاشی کی طرف چلا جاتا ہے کوئی فہش کام کر جائے نیکی ضائع ہو جاتی ہے کوئی برائی کرتا ہے کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرتا ہے بڑے گناہ جس سے جو کہ ہلاک کر دینے والے ہوتے ہیں اور سامین ذرا اس لفظ کو اتنا ایسے آسان نہ لیجئے گا اسلام میں جو پابندیاں لگائی گئی ہیں تو زیادہ تر کبیرہ گناہ ہی ہیں صغیرہ گناہ کم ہے زیادہ کبیرہ گناہ ہے اس لیے ہر کبیرہ گناہ سے بچنا بہت دوری کس موقع پر وقت ملا اور کوئی موضوع آیا تو انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے کہ کبیرہ گناہ ہوتے کیا ہے پھر سامین مزید آگے بڑھتے ہیں یہ تو تھی پھر ہم سورہ الفتح کی طرف آتے ہیں تو سورہ الفتح میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ محمد رسول اللہ واللہ دین معاہ اشدہ اور ان کی صفات بیان کی جاری مومنوں کی تو اس میں ایک جملہ یہ بھی آیا ہے اللہ تعالی کی طرف سے سی ماہم فی وجوہہم من اثر السجود کہ اللہ کے حضور سجدے کرنے کی وجہ سے ان کے چہروں پر نشانی نظر آتی ہے تو بہت سے لوگ اس بارے میں یہ سجدہ اچھا وہ جو سجدہ کرتے ہوئے ماتھے پر ایک گٹا سا پڑ جاتا ہے نشانی پڑ جاتی وہ اس سے مراد ہے آہا اچھا یہ بہت تعبیدار بہت زیادہ نمازیں پڑتا ہے بہت زیادہ سجدے کرتا ہے اس کی مناہ پر یہ وہ نشانی ہے جس کی طرف اللہ تعالی نے اشارہ فرمایا سی ماہم فی وجوہم لیکن یہ یہ تصور غلط ہے یہ تصور صحیح نہیں ہے صحیح تصور کیا ہے صحیح تصور یہ ہے کہ خدا ترسی کریم النفسی شرافت اور اچھے اخلاق کیا اثر انسان کی چہرے پر ہوتا ہے جو آدمی شریف نفس ہوتا ہے جو آدمی کریم نفس ہوتا ہے اس کے چہرہ دیکھ کے ہی آپ اندازہ کر لیتے ہیں کہ آئے یہ شریف آدمی ہے جو ڈاکو اور چور اچکہ اس طرح کے جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کی چہرے دیکھیں کچھ اندازہ ہوئے تھا کہ یہ کچھ گربر لگ رہی ہے بہت سے لوگ تو بہت گہرائے سے پہچان لیتے ہیں لیکن ہم جیسے لوگ ہم یہ کہتے ہیں نہیں کچھ بات بن نہیں رہی یہ کچھ اور طرح کا لگ رہا ہے تو یہاں پر اشارہ جو سجدوں کی سجدوں کی وجہ سے چہرے پر آنے والے اشارے ہیں وہ اس کی قریب النفسی ہے اس کے اچھی شرافت ہے اس کی اخلاق اچھی اخلاق ہے اس کا جو ایک پرتہ و نظر آتا ہے ایک مومن کے چہرے پر اس کی طرف اشارہ ہے نہ کہ ماتھے پر پڑھنے والے اس گھٹے کی طرف مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں اس کی دلیل ہم سب کہتے ہیں کہ ہاں مسلمان بھائی ہیں اس کی دلیل ایک تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں دی کہ اگر کبھی ان کے درمیان کوئی چپکلش ہو جائے کوئی لڑائی ہو جائے تو ان کے درمیان اصلاح کرو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے یہ لیکن رسول کا فرمان ہے کسی مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے بلکہ کسی پر بھی نہیں کرتا اور نہیں اسے کسی مسئیبت کے حوارے کسی دشمن کے حوارے کر دیتا ہے اور پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے اللہ تعالی بھی اپنے بندے کا اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد کرتا ہے بھائی کی مدد کرے گی بہن کی مدد کرے گا تو اللہ تعالی بھی اس کی مدد کرے گا جو بھائی بہنوں کی ضرورت مندوں کی ضرورت ہے پوری انہیں کہتا ہے ان کا خیال نہیں رکھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد اس کی گارنٹی نہیں ہے چاہے تو کر دیں چاہی نہیں پھر ایک تیسری حدیث بھی سن لیجئے کہ ادھا دعا المسلم لے اخیہ وظہر الغیب قال الملک آمین ورک ویبتلی کہ جب بھی ایک مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن کے لیے اللہ کے حضور دعا کر رہا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اسی وقت آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آمین اور جو تُو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا وہ تجھے بھی نصیب ہو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ مسلمان مسلمان کے بھائی ہوتے ہیں اور آخری اوقتہ جو میں لانا چاہ رہا تھا ٹائم تو بہت کام ہی رہ گیا چاہیے اس کو چھوڑی دیتے ہیں پھر اب کیا کریں تاکہ پھر ایسا نہ ہو کے پھر بعد میں کالز کم آئیں تو کہہ دیں آپ کے پروگرمک سننے والا کوئی ہیں بس دس بھی اجساء لیتے ہیں تو اب ہم اگلے اس ایک طرف آ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ سامین سے انہی پر گفتو کر لیتے ہیں جی سامین قطع چیری کی تاہوز ہے پیش کے جنرل پروگرم رمضان کوئیز کے دوسرے سے میں آت سے ہیں پہلی کال کی طرف جی اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرم ہے رمضان کوئیز آپ ہمارے پہلے کالر ہیں آپ سے سوال ہے نہ بتا دیں تنویر عالم صاحب آپ سے سوال ہے کہ آج کی دعا آپ بتا سکتے ہیں دہرہ سکتے ہیں بہت شکریہ بہی ایک اور کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم حلو حلو محمد احسان الحق محمد عثمان جی آپ بتا سکتے ہیں کہ جو آج کی دعا ہے یہ کس وقت پڑھنی ہے کس صورتحال میں پڑھنی ہے یہ دو صورتحال میں ابھی داکٹر صاحب نے بتایا پہلی یہ کہ اگر ایک سری ایک جہری کس طرح پڑھنی ہے کس سیچویشن میں پڑھیں گے دو سیچویشن میں نے بتایا نہیں کیسے پڑھنا ہے وہ بتا رہا ہے اگر کوئی جسمانی طور پر کمزور ہو کمزور ہے جیسے اس کی چانگ کٹی ہوئی ہے اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے تفصیل میں نہ جائیے مختصر بات کیجئے کہ کس موقع پر یہ دعا پڑھی جاتی ہے بس اتنا بتا دیں جسمانی طور پر اور اخلاقی طور پر چھیک کسی کو نقص میں دیکھیں تو پھر وہ بتایا کسی بھی مصیبت میں مختلع کسی کو دیکھیں تو یہ دعا پڑھ لیں کسی بھی مصیبت میں جی بہت شکریہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم خلو جی اپنے نام بتایے میں آنام شیخ صدر آدم شیخ مکنی جی آپ بتایے کہ روایت کے حوالے سے جو بات آئی ہے کہ ایک دوسری روایت میں یہ حدیث ضعیف ہے تو کیا پہلی روایت بھی ضعیف ہوگی نہیں یہ بتنا ہے کہ ایک روایت جو ابو حرات سے بھی روایت کی گیا یہ حدیث روایت کیا گیا ہے اور اسی حدیث کو کہا ہے کہ دوسرے صحابی سے بیان کیا گیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ایک اگر روایت صحیح ہے ایک روایت میں کوئی غلط راوی آگیا کمزور راوی آگیا جی جی اس کا مطلب نہیں ہے کہ جو دوسرے صحابی سے لیا گیا ہے وہ حدیث اس کی بنا پر ضعیف مان لیا جا ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ اللہ حافظ پروگرام رمضان کوئیز کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی والیکم السلام جی اپنے نام بتائیے جی عبداللطیف بابو علی جی عبداللطیف صاحب آپ بتائیے کہ مبتلا شخص کیا مراد ہے جی مبتلا شخص مطلب کوئی چیز میں نہیں مطلب پریشانی میں نہیں مبتلا ہو گیا ٹھیک بہت شکریہ جنہ نیسی مصیبت کسی پریشانی میں ٹھیک ہے بہت شکریہ جنہ اللہ حافظ ہلو ایک اور کال ہے ہمارے ساتھ ہلو اسلام علیکم ہلو پروگرام رمضان کوئیز اسلام علیکم اپنے نام بتا دیں پلیز سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ اپنے نام بتائیے محمد انعام الحق محمد عثمان جی جناب آپ بتائیے کہ کسی پریشانی یا مصیبت شخص کو دیکھیں تو جو دواج بتائی گئی ہے وہ کس طرح سے پڑھنی چاہیے کسی جو آدم پریشان ہو یعنی اس کو تو اس کے بلند آواز سے پڑھنی چاہیے نہیں بلند آواز سے نہیں دل میں پڑھنی چاہیے اس کی مصیبت دیکھیں اگر ہم انچی آواز سے پڑھیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا اس بجرے کو نگے گا کہ بھائی مجھے ہمتر آئے کونسی والی مشکل مشکل ہے جیسے اس کا کوئی ہاتھ کتا ہو یا بازو پتی ہو یا وہ محظور ہو قدرتی طور پر اس کی ہوئے ہو جیسے ٹھیک ہے تو دل ہی دل میں پڑھیں گے شکریہ بہت بہت پروگرام رمضان کوئیز ایف ایم او سیون پر کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم میرا نام نجمہ رفیق نجمہ جی آج کی دعا بتا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ جی آفانی من مبتل آقا بے ہی وفضلنی علا کسیر ممن خلاقا تفضیلہ فضلانی لہم کبھے دبر پڑی گئے محترمہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ پروگرام میں ایک اور کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم حالیکم حالیکم سلام ورحمت اللہ شمس وضحہ محمد لقمان جی شمس وضحہ صاحب آپ بتائیے کہ اس دعا کو جو ہے بلند آواز میں کس صورت میں پڑھ سکتے ہیں بلند آواز میں جو اخلاقی لحاظ سے دینی لحاظ سے کمزور ہو تو اس وقت یہ دعا اگر بلند آواز سے پڑھیں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ وہ اس کی اصلاح ہو جائے اس نیت سے جو جائے جی بہت شکریہ اس نیت سے پڑھ سکتے ہیں حالیکم حالیکم سلام ورحمت اللہ پروگرام رمضان قویز ایف ایف ایون سیون پر حالو اسلام علیکم حالو 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 اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ جی اپنا نام بتائی ہے محمد رزوان انور جی محمد رزوان انور صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ آج یہ ذکر آیا کہ اللہ کے سوا جو ہے جب دوسروں سے درخواستیں اور عرضیاں کی جاتی ہیں تو پھر بات آئیے کہ قیامت تک جواب نہیں دے پاتے تو اس کا کیا مطلب ہے اس سے یہ مطلب ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو پکارتے ہیں جیسے مزاروں پہ جانا مرتیوں کے پاس جانا اپنے خدا کے علاوہ جس سے بھی ہم پکارتے ہیں یہ قیامت تک کہ کبھی بھی ہمارے یہ جواب نہیں دے سکتے کیوں کیونکہ ہمارا خالق مالک اللہ ہے جو کچھ بھی سننے والا اللہ تعالیٰ ہے اللہ تو ہے بے شک ہے لیکن یہ لوگ کیوں نہیں دے سکتے قیامت تک جواب یہ سوال ہے آپ سے کیونکہ یہ خود محتاج ہے یہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے ہیں یہ خود محتاج ہے ان کے پاس اختیاری نہیں ہے اختیاری نہیں ہے جی وہی ہے ان کے پاس کچھ اختیاری نہیں ہے یہ خود محتاج ہے دو چلیں ٹھیک بہت شکریہ جناب پروگرام رمضان کوئز صحیح ہے نا ماری جواب جی صحیح ہے سلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ ہلو السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سجاد انساری گانی محمد میں ہے جی سجاد انساری صاحب آپ بتائیے کہ سورہ احقاف میں یہ بات آئی ہے کہ میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور میرے ساتھ کیا تو اس سلسلے میں سبھے نے کیا ہمیں تفصیل بتائی ہے جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم کہہ دو کہ میں نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا آج کیا ہونے والا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کل جو ہے کب کون سوالہ کل یہ کل جو ابھی جو وقت چل رہا ہے ابھی کیا ہو جائے گا یہ کل کیا ہو جائے گا اور دنیا میں کیا ہو جائے گا کبھی ہم نہیں جانتا اللہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ طلب بول رہا ہے کہ کوہ دے ان سے کہ میں علم میں گائے بھی نہیں ہوں ٹھیک بہت شکریہ جناب ماشاءاللہ رمضان قویز حلو اسلام علیکم جی جناب خوش آمدی آپ سے سوال ہے کہ سورہ احقاف کے آیت نمبر پندرہ سے ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے ایک نکتہ نکالا ہے ایک بات بتائی ہے کیا ہے وہ ابن کسیر ابن کسیر رحمت اللہ علیہ سورہ احقاف کے آیت ایک سو آیت پندرہ ہے جس میں جو ہے انسان کو وصیت کی گئی ہے کہ والدین کے ساتھ سان کرے وغیرہ تو اس آیت سے انہوں نے کیا بات نکالی ہے اس آیت سے یہ نکالی ہے کہ چالیس سال کے بعد پہنچنے کے بعد توبہ استقبار زیادہ کرے توبہ استقبار کریں اور ایک دعا ہے وہ جو ہے پڑھ لیں تجدید کریں جی بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اور کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم موالک اسلام جی اپنے نام بتا دیں احمد الشیرانی جی جناب آپ بتائیے کہ جن جو اللہ کی مخلوق ہیں جن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن سنا تو اس کے بعد کیا کیا انہوں نے سنا تو بولا کہ چپ دمارم سے رہو اور قرآن پر آواز آ رہی ہے ان کو اپنے کو سننا ہے پھر اس کے بعد سن لیا پھر کیا کیا سنے پھر انہوں نے سبھی دو مین ان کا جاہب آب پہ ان کو بھی بتایا جے اچھے رہ کی رہ پہ آنے کے لیے جو سنا وہ جو ہے اپنے قوم کو بتایا ان کو بھی بتایا اپنے آب آبوں کو ٹھیک ٹھیک بہت شکریہ جناب پروگرام ہے رمضان قویز اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ اپنے نام بتائیے جی جناب آپ بتائیے کہ قیامت کے روز لوگوں کو کیا لگے گا کہ وہ کتنا وقت جو ہے کتنا ٹائم دنیا میں رہ کر آئے ہیں کوئی لگے کہ ایک گھڑی یعنی کہ چند روز رہ کر کہ آئے ہیں دنیا میں ایک دن کے بھی ایک گھڑی یعنی چند منٹ یعنی چند منٹ جی بہت شکریہ جناب اللہ تعالیٰ اس چند منٹوں کو جو اپنی اطاعت کرنے کر اسلام علیکم آپ سے سوال ہے کہ کفار ہیں منافقین اور منکرین ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سن کر بھی نہیں سن پاتے کیوں کفار منافقین اور منکرین یہ سنتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ تعالیٰ کی آیات پھر اس کے بعد ان کو پتا نہیں رہتا تھا سمیح نہیں آتی ان کے ان کے دلوں پر موہر مارتے ہیں اس لئے اس کو کوئی سماج مانے آتا ہے بہت شکریہ جناب اللہ حافظ پروگرام رمضان قویز میں ایک اور کالر ہمارے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں شیخ محبوب باشا شیخ سراج باشا بول رہا ہوں جی جناب خوش آمدی آپ سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کے ساتھ پھر یہ کہا گیا ہے کہ اپنے عمال برباد نہ کر لو تو کیا بات اس میں بتائی گئی ہے عمال برباد کرنے کے کیا مطلب ہے عمال برباد کرنے کے یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی نیکی بغیر اللہ کے اور اللہ کی رسول کی اطاعت کے ہماری وہ نیکی نہیں رہے گی وہ کچھ اور ہو جائے گا وہ نفع نہیں دے گی نفع نہیں دے گی یہ نقصان ہو سکتا تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ہمیں نیکی عمل کرنا چاہیے تو اس طرح سے برباد کوئی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ شکریہ اللہ حافظ اس میں یہ بھی نتیجہ خط کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے لیکن نیک کام کر رہے ہوتے ہیں وہ نیک کام ان کے بس دنیا میں ہی ان کا معاملہ برابر کر دے جائے کہ آخرت میں ان کے لئے ان نیکیوں پر کچھ نہیں ملے گا ایک اور کولر ہمارے ساتھ پروگرام ہے روزان قویز السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام ورحمت اللہ ہلو جی اپنے نام بتائیے جی میرا نام محمد جمیل اکتر ہے جی محمد جمیل اکتر صاحب آپ بتا سکتے ہیں کہ جو سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں بتایا گیا تو یہ جو اثرات ہیں وہ کیا ان سے کیا مطلب ہے کیا مراد ہے جی جو ماتھے پر نیسان داتا ہے اس کی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا نمازی ہے اور نماز پڑھتے ہیں اس لئے ان کے ماتھے پر نیسان ہے لیکن وہ آسل میں ان کے چہرے پر دکھائی دیتے ہیں کیا چاں دکھائی دیتی ہیں ان کے اچھے اخلاق ہے یعنی نور دکھائی یعنی چہرے کے اندر میں دکھائی تاکی آدمی اچھے ہے یہ اچھے اخلاق ہے کیونے برے انسان ہے یہ برے انسان ہے کہ اچھے ہیں وہ ان کے چہرے پر دکھائی ٹھیک بہرکم شکریہ جنم اللہ حافظ پروگرام میں ایک اور کال ہے اسلام علیکم ہلو والیکم السلام ورحمت اللہ آلم مومن آلم مومن کہا آپ نے جی آلم مومن ابب جی کیا نام ہے آواز انساری کیا آواز انساری آواز انساری جی اچھا آپ نے اگر پروگرام سنا ہو تو ہمیں یہ بتائیے کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو اس کی جو دلیلیں بتائی گئی ہیں کہ وہ کرتے کیا ہیں کوئی ایک دلیل بتا دیں اللہ نے بتایا ہاں ہے نا تو وہ کرتا کیا ہے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں وہ دوسرے مسلمان سے کوئی ایک بات بتا دیں ہلو آپ کی آواز بالکل میں نہیں سن پا رہی اور کال کو بہت دیر بھی ہو گئی ہے تو ہم دوسرے کال لیتے ہیں بہت شکریہ اللہ فیض جب کال سے آپ بات کر رہے ہوں تو پھر بلند آواز میں بات کریں ہلو اسلام علیکم سلام علیکم محمد ابراہیم رہن بات کر رہا ہوں جی جناب جی کسے سوال پوچھے لگے گیٹا ٹھیک ہے آپ سے جی کسے سوال کرتے ہیں آپ بتائیے کہ یہ جو کہکشاں ہیں گیلکسی تو اس میں کتنے سٹار ہوتے ہیں بیلین 250 بیلین بہت شکریہ اتنی خوشی ہوگی کہ دو تینین پہلے سنا ہے ایک بار کالر ہمارے ساتھ اللہ تالہ سب کو خوش رکھیں ہلو اسلام علیکم موالیکم السلام ورحمت اللہ مرکاتہ جی اپنے نام بتائیے شیخ انسان اللہ مرتجہ حسین شیخ جی جناب آج کی دعا بتا دیں آج کی دعا ہے امام الحمدللہ اللہ الحمدللہ اللہ جی افغانی میں مبتلا کبھی لکھا ہوں سر ابھی یاد نہیں ہوا آپ یاد کر لیں بہت شکریہ جناب اللہ حافظ آپ نے لکھا ہے یاد کرنے کی نیت ہے بہت شکریہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم محمد وسیم اکرم جی محمد وسیم اکرم صاحب آپ سے میں دعا سننا چاہوں گی بسم اللہ الحمدللہ اللہ مبتلا کبھی وفضلللی علا کثیر ممن خلق تفضیلا ماشاءاللہ بہت شکریہ جناب اللہ حافظ پروگرام رمضان قویز ایک اور کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم ہلو السلام علیکم میرا نام حفظہ نعین والیکم السلام ورحمت اللہ حفظہ کیسے سوال کرلے حفظہ آپ سے جی کیسے سوال کرلوں چلیں آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو بنیادی رنگ کا آپ نے جواب دیا تھا نا اب بتائیے اس کو دریافت کس نے کیا ہے یہ رنگ دریافت کس نے کی یہ بھی ہو چکریہ یہ آئی سپس نیوٹن میں اچھا چلے بہت شکریہ اللہ حافظ ایک اور کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم لو اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ علماظ عبدالغفو جی علماظ صاحبہ آپ سے سوال ہے کہ آج دعا کے حوالے سے دریافت کس نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں آپ کو یہ ایک دو بات بتا دیں ہمیں تفصیل میں جو باتیں آئی ہیں دعا کے حوالے سے جب ہم کسی مصیبت جدہ انسان کو دیکھتے ہیں تب ہی والی دعا پڑھتے ہیں جو آسے دیں گے اور جس میں دو قسم کے بائے پائے جاتے ہیں جن میں کمزوری ہوتی ہے ایک وہ جسمانی کمزوری ہوتی ہے جن کو اور دوسری جو دینی اور اخلاقی کمزوری میں مطلع ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ اللہ حافظ پروگرام رمضان قوز ہلو السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی محمد عسد انساری سمی اللہ انساری جی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ جو انسان کے 40 years کی بات آئی ہے کہ جب انسان 40 سال کے عمر کو پہنچ جائے تو کیا کرے چالیس سال کے عمر پہنچے تو دعا کرے اللہ پاک سے اپنی ماں کے لئے اپنی والدین کے لئے اور اپنے لئے اور جی اور اپنے لئے توبہ کرے بچوں کے لئے بھی ضروریت کے لئے جی توبہ استفعار کرے جی بہت شکریہ جناب زیادہ تو بچوں کے لئے ہی زیادہ جو جاتی ہے نا جی جی ہاں جی سر جدہ بچوں کے لئے اپنے آل اولاد کے لئے اور بچوں کے لئے اور ماں باپ کے لئے ٹھیک بہت شکریہ جناب اللہ حافظ پروگرام رمضان قوز اپنے لئے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم جی جی آپ بتائیے کہ دلوں پر مہر لگنے سے کیا مطلب ہے کیا مراد ہے کیا ہوتا ہے دلوں پر مہر لگ جائے ریڈیو کی آواز کم کر لیں آپ کی آواز ریپیٹ ہو رہی ہے سن کر بھی جو ہے نہیں سنتے جی بہت شکریہ جناب اللہ حافظ ایک اور کولر ہمارے ساتھ ہلو اسلام علیکم اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ جی جناب آپ نے نام بتائیے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ریڈیو کی آواز کم کر لیں ریڈیو سے دور ہو جائے آپ جی آپ سے سوال ہے کہ نیکی جو ہے کب برباد ہو جاتی ہے سہبے نے سہبے نے ایک بات بتائیے کہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں زائے ہو جاتی ہیں کب جب اللہ تعالیٰ کو نیک عمال کرتے رکھتے ہیں اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرتے رکھتے ہیں تو نیکی کمعیاب ہوتی ہے اور اس کی نافرمانے کرتے ہیں تو نیکی زائے ہو جاتی ہے بہت شکریہ آپ کی کول میں بہت ڈسٹرمنس تھی بھائی اینڈا خیال رکھیں ایک اور کولر ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی اپنے علام بتائیے مرے علام آئیشہ صدیقہ بشیر عبداللہ جلی جی آئیشہ جی آپ بتائیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنے عمال برباد نہ کروالی جو بات آئی ہے کیوں کہیں گئی ہے جی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اور کوئی شرک نہیں کریں گے تو اپنے عمال برباد ہو جائیں گے کیا شرک کی بات کر دیں نہیں اللہ کا رسول کو شریک 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 ان کے ساتھ کون شریک کرتا ہے ہاں آپ نے سوال شہ سمجھا نہیں ہے بہت شکریہ مطرمہ اللہ حافظ پروگرام رملزان ٹویز ہلو کالر ہمارے ساتھ ہیں ہلو اسلام علیکم اللہ حافظ جی اپنے نام بتائیے محمد کمال محمد یوسف جی محمد کمال صاحب آپ بتا سکتے ہیں جی کیسے آپ سے سوال پوچھیں تو جی کیسے آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کوئی دو غیر عرب ملکوں کے نام بتائیے جن کے ملک کا نام بھی وہی نام ہے جو ملک کا نام ہے لیکن وہ غیر عرب ہو نوٹ چلے ایک بتا دیں عرب کنٹری نہ ہو چلے کوئی ایک بتا دیں گلف کنٹری نہ ہو جی نہیں گلف تو سارے مسلمان ہیں نا ہاں تو یہ شاید ہاں البانیا نو ایک سکینڈ اور جی کیا کہا آپ نے الجزائر چلے آپ کے دو چانس بھی جو ہے صحیح نہیں نکلے ہیں بہت شکریہ جناب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ اپنے نام بتائیے میرا نام سمیہ شکیل احمد جی سمیہ جی دعا بتا دیں آنچ کی ماشااللہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ پروگرام میں ایک اور کالر ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم اپنے نام بتائیے حفظ عبدالمستان کیا؟ حفظ حفظ عبدالمستان عبدالمستان کہہ رہی ہیں جی حفظ عبدالمستان جی جی آپ بتائیے کہ جنہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانی قرآن سنا تو اس کے بعد کیا کیا؟ ایمان لائے ایمان لائے اور؟ دوسروں کو بتلا رہا ہے دوسروں کو بتلا رہا ہے کن کو؟ ہم تمام کو یا کس کو بتایا؟ جنہوں کو دوسرے جنہوں کو اپنی قوم میں بتائیے بات جی بہت شکریہ جی اللہ حافظ پروگرام ہے رمزان قویز اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہلو اسلام علیکم رخصانہ خاتون زہر الدین رخصانہ خاتون زہر الدین رخصانہ خاتون زہر الدین جی رخصانہ جی یہ جو بات آئی ہے کہ میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ کیا؟ اس میں یہ بہت لمبا ہو جائے گا ٹائم کم ہے اور یہ آخری کال ہے اور آخری کال میں ہم چھوٹا کوئی پوچھ لیں یا آپ سرپرائز کال کر لیں ہماری کیا نام ہے؟ رخصانہ آپ کو بتا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹرمپریچر چیک کیا جائے تو کتنے پہ کہیں گے مجھے تو بخار ہو گیا ہے؟ کتنے نمبر پہ آپ کو بخار ہو جاتا ہے؟ ایک سو دو ہاں وہ جو ہے ڈگری سیلسیس اور ایک سو دو فوراں ہیٹ ہو جاتا ہے پھر ایک سو دو ایک سو ایک زیادہ ہو گا بھئی ایک سو دو تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے نہیں اسے تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کم سے کم کون سٹاٹنگ پوائنٹ چاہے چاہے نائنٹی فائیو کے اوپر اچھا یہ فوراں ہٹ میں ہی بتا رہی ہے چرے 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 فوراں ہٹ میں ہم کے نہیں کہ اتنا ہی ہو لیکن ہمارے پاس جو جو آپ آشا جی لے کہ آئی تھی وہ ہے سیٹ کیا جہاں جو ہے؟ 37 to 38 پر جو ہے پھر ہم کو جو ہے روک دے رہے آج کل کے میں سٹاپ محجد میں نہیں جا سکتے ہیں آپ تو پہلے بھی رکھ سکتی ہیں لیکن مردوں کو اگر اس کا 38 ٹمپریچر ہوگا تو اس کے مطلب یہ ہے کہ انہیں بخار ہے اور وہ نہیں جا سکتے کیا رخصانہ کہاں چلی گئے ہیں ہے ہے رخصانہ میرے پاس ٹوٹل کاؤز ہے ٹوئنٹی نائن ان میں سے دو نمبر بتا دیں ہوسیتہ ہے کہ آپ یہ کا نمبر نکل آئے کوئی دو نمبر جلدی سے ہلو گیارہ اور ٹوئنٹی نائن گیارہ اور ٹوئنٹی نائن انگلیش ایک اردو بہت شکریہ جی گیارہ تو آپ اس پہ نہیں تھیں آپ خود ہیں چودہ نمبر پہ تھوڑا سے درہا فاصلے پہ رہ گئی چلیے گیارہ نمبر پہ ہیں محترمہ سمیہ شکیل احمد سمیہ شکیل احمد آج کا پہلے نام آپ نے حاصل کیا اور ٹوئنٹی نائن نمبر پہ ہیں حفظہ عبد المستعان حفظہ عبد المستعان آپ کا دوسرا نام آج کا آپ کے پاس ہے حفظہ عبد المستعان اور سمیہ شکیل احمد آپ دونوں سے کوئی دارش ہے اچھے دونوں بہنیں آج پہلی زفا یہ ہوا کہ دو دو ساتھ آئیشہ کی موجودگی میں خواتین نے دونے نام آج خواتین نے لیے تو بہت دو مبارک ہو اور اپنا ای میل ایڈریس ہمارا ہے رمضانکویز اٹ اردو ریڈیو ڈاٹ کیو اے اس پر اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی اور موبائل نمبر سال فرما دیجئے گا بہت شکریہ کل تک کے لیے آئیشہ اور سیف دونوں آپ سے جات چاہتے ہیں فی امان اللہ ایک سو سات